بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہفتے میں ایک دن کمنٹ بوکس کے نام سے آپ کے سوالوں کے جواب اس میں دیے جاتے ہیں چنانچہ تین ایپیسوڈ اس کے میں بنا چکا ہوں جن میں بہت سے لوگوں کے سوالات آئے تھے ان کے سوالوں کے جواب اس میں دیے گئے ہیں اور میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات بتلائی تھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کمنٹس کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میں اگر ان کے کمنٹس کا جواب دے بھی دیا جاتا ہے تو وہ اس میں دیکھتے نہیں ہیں یا وہ اسی مرتبہ کمنٹ بوکس میں ان کے نام کی ویڈیو بنا چکا ہوتا ہوں ان کے سوال کا جواب دے چکا ہوتا ہوں لیکن وہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پاتے پھر وہی سوال وہ دوبارہ کر لیتے ہیں آپ کے بھی بہت سے وہی سوال دوبارہ آئے ہوئے ہیں جو پچھلے ہفتے کمنٹ بوکس کے اندر بتا دیے گئے تھے اس لئے اگر آپ کوئی بھی سوال کریں تو پہلے جو ویڈیو ڈالی جا رہی ہے اس کو آپ پہلے دیکھ لیں اس میں اگر آپ کے سوال کا جواب ہو تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر آپ دوبارہ کمنٹ کر سکتے ہیں جنانچہ آپ کے سوالوں کے جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہے عبدالحنان ان کا سوال ہے مفتی صاحب سندس نام کا مطلب بتا دیں پلیز سب سے پہلے اس کا تلفز ہم صحیح کر لیں یہ لفظ سندس نہیں ہوتا بلکہ سندس ہوتا ہے اور سندس کے معنی آتے ہیں ریشم اسی طریقے سے لباس ریشم کا لباس سندس نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام اچھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے حمزہ خان ان کا سوال ہے ایلین نام کیسا ہے رکھنا چاہیے پلیز بتائیں یا عربی ہے یا ترکیش چنانچہ یہ لفظ ایلین نہیں ہے بلکہ آئیلین یہ لفظ ہوتا ہے اور آئیلین یہ عربی زبان کا لفظ تو نہیں ہے بلکہ یہ ترکی زبان کے اندر آئیلین کہتے ہیں چاند کے ارد گرد جو روشنی کا حالہ ہوتا ہے اور جو گولائی ہوتی ہے اس کو آئیلین کہا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے یہ آئیلین نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ڈوکٹر فاریہ یوسف ان کا سوال ہے ارج عریج اور سمل کے میننگز بتا دیجئے شکریہ ارج اور عریج یہ دونوں ایک ہی مادے سے آتے ہیں اور عریج کے معنی آتے ہیں خوشبودار مہتی ہوا اسی سے ارج ارج بھی آتا ہے ارج کے معنی بھی خوشبو کے آتے ہیں یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ارج بھی رکھ سکتے ہیں عریج بھی رکھ سکتے ہیں دونوں نام مانا کے اعتبار سے صحیح ہے تیسر نام آپ نے پوچھا ہے سمل یہ جو لفظ ہے سمل یہ صحیح نہیں ہے یہ کافی ہم نے تلاش کیا یہ لفظ کتابوں میں نہیں مل پایا ہے یہ محمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے تبریز ان کا سوال ہے السلام علیکم رنایہ آمال کا مطلب کیا ہے اور یہ عربی کا نام ہے کیا بولیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عنایہ یاربی زبان کا لفظ ہے اور عنایہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم لطف مہربانی عنایہ نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں آمال یہ عمل کی جماع ہے اور آمال کے معنی آتے ہیں امید آرزو آمال نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک ڈیزائنر ڈریس ان کا سوال ہے احلا حنین نام رکھنا کیسا ہے احلا جو لفظ ہے یہ حلون سے آتا ہے اور احلا کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ میٹھا احلا نام ہم رکھ سکتے ہیں احلا کے ساتھ حنین یہ حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں پر جنگ حنین بھی ہوئی تھی اسے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے احلا نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی حنین کے بجائے اگر ہم حنین نام رکھ لیں تو حنین نام صحیح ہے حنین کے معنی آتے ہیں شوق کے جذبے کے حنین نام رکھ سکتے ہیں تو حنین کی جگہ حنین رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اے صاحبہ ہیں مرشدہ خاتون ان کا سوال ہے ماہی مدحہ مسکان اور میمی بیبی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا چنانچہ ماہی جو لفظ ہے ماہی کے معنی آتے ہیں مچھلی کے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں ماہی مچھلی کو کہتے ہیں ماہی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے دوسرے لفظ ہے مدحہ مدحہ کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا مدحہ کے بجائے اگر ہم مدیحہ نام رکھ لیں تو بہتر ہے مدیحہ کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والی باقی مدحہ تعریف کو کہتے ہیں مدحہ بھی رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جو مؤنس کا وزن ہوتا ہے مدیحہ اس میں فائل وہ نام رکھیں کہ تعریف کرنے والی یہ نام صحیح ہے مسکان اس کے ماناتے ہیں مسکراہت کے تبصم کے مسکان نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر یہ نام غیر مسلموں کے یہاں بھی رکھ جاتا ہے تو اس کے رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے میمی یہ نام جو ہے یہ ایک محمل نام ہے یہ نہیں مل پایا ہے میمی نام رکھنا مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہے ساہر عبد المحمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرفیہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفیہ نام یہ جو محتبر اردو عربی فارسیڈ کی دکشنڈیاں ہیں ان کے اندر تو یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے کافی تلاش کے باوجود لیکن ایک کتاب ہے ناموں کی رہنمائے اسلامی نام اس کے اندر عرفیہ کے معنی دے رکھے ہیں کسی کی پناہ میں آنے والی حفاظت میں آنے والی تو اس معنی کے اعتبارت سے جو رہنمائے اسلامی نام ہیں یہ نام رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ جو مورتبر دکشنڈیاں ہیں اور لغات کی کتاب ہیں ان میں یہ لفظ نہیں مل پایا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے ایک صاحب محمد سرفراز انساری ان کا سوال ہے لڑکے کا نام سیفان رکھ سکتے ہیں کیا سیفان اس کے معنی آتے ہیں کشتی ساز جہاز ساز کشتی بنانا اور جہاز سازی کرنا سیفان نام رکھ سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے بالو ٹیلر ان کا سوال ہے ریشمہ کا مطلب بتا دیجئے ریشمہ لفظ یہ بظاہی ریشم سے معلوم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ریشمہ کے معنی آئیں گے ریشم کی طرح نرم اور ملائم ریشمہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ کوئی حرض نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد شیخ رفی شاہ ہم کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آہل نام کے بارے میں ذرا بتائیں وعلیکم سلام ورحمت اللہ آہل نام کی اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنا کر کے ڈالی ہے آپ ایک چیز اور خیال میں رکھیں کہ کوئی بھی نام اگر آپ کو پوچھنا ہو تو پہلے آپ یوٹیوب کے اوپر نام لکھ کر کے اس کے آگے ہمارا نام لکھ دے مفتی صداقت اس کو پہلے تلاش کر لے کیونکہ بہت سے نام ایسے ہیں تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کے قریب ویڈیو ناموں ہی کے تعلق سے میں نے یہ بنا رکھی ہیں تو بہت سے نام اکثر ایسے ہیں جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو کی ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ اس نام کو لکھ کر کے اگر دیکھ لیں ایک دفعے تو وہ نام کے معنی آپ کو اکثر مل جاتے ہیں اسی طریقے سے آہل نام ہے اس کی میں ویڈیو ایک مستقل بنا چکا ہوں باقی آہل کے معنی آتے ہیں مانوس اسی طرح سے آہل کے معنی آتے ہیں کمبے والا فیملی والا آہل نام رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک صاحب ہے حمزہ خان ان کا سوال ہے کسوہ نام کے مطلب بتائیں کسوہ یہ کپڑے کو کہتے ہیں کسوہ کے معنی آتے ہیں لباس کے کسوہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی والا نام رکھیں ایک صاحب ہے وحید الرحمن ان کا سوال ہے السلام علیکم میسن نام اس محمد سبحان رحمان یہ کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان نام کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں سبحان کے معنی آتے ہیں پاکی بیان کرنا اور کسی کو تمام عیب اور نقائد سے پاک صاف کرنا اور بری کرنا اور یہ پاکی بیان کرنا جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین سبحان نام رکھنے کو منع کرتے ہیں کہ سبحان نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ سبحان کے معنی پاکی بیان کرنا اور پاکی بیان جو کی جاتی ہے وہ اللہ کے شایہ نشان اللہ ہی کے لائق ہے سبحان نام نہ رکھنے کو زیادہ بہتر بدلایا ہے کہ سبحان نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم کوئی دوسرا اچھے معنی والا نام رکھ لیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے فیروز خان ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا لڑکی کا نام برین رکھ سکتے ہیں اس کے معنی بتا دیجئے پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ برین یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فیروز اللغات کے اندر برین کے معنی دے رکھیں آلہ ممتاز بلند برتر برین نام ان معنی کے اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے یہ نام صحیح ہے اس نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ادریس شیخ ان کا سوال ہے شیفہ نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام میری بچی کے لئے اچھا رہے گا کیا مفتی صاحب شیفہ نام بہت اچھا ہے شیفہ نام کے معنی آتے ہیں صحت تندرستی بیماری سے صحت یابی اور شیفہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس اعتبار سے شیفہ نام رکھنا معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا نام ہے شیفہ نام اپنی بچی کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں یہ نام آپ کے لئے بہتر رہے گا اسی طرح سے ایک صاحب ہے حیرہ محیب ان کا سوال ہے السلام علیکم پلیز بتا دیں کہ لڑکے کا نام اوزل رکھ سکتے ہیں اور اس کے میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ اوزل نام جو آپ نے پوچھا ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا یہ جو محتبر لکشریہ ہیں اردو عربی فارسی اس کے اندر یہ اوزل نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ ایک محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے مانا والا نام رکھنے ہیں اسی طرح سے ایک سا حجبہ ہیں فراہ زبین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں فاتحہ اور فلق یہ دو نام بیٹی کے لئے رکھنا ٹھیک ہوگا کیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو نام ہم رکھ سکتے ہیں فاتحہ اس کے معنی آتے ہیں فتح کرنے والی ابتداء آغاز فاتحہ نام بچی کا رکھا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر چونکہ سور فاتحہ ایک سورت بھی ہے تو سور فاتحہ کی نسبت سے برکت سے یہ نام رکھ جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا نام پوچھا ہے فلق فلق بڑے قاف سے اس کے معنی آتے ہیں صبح کے قرآن میں ہے قلع اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی تو فلق کے معنی اس میں صبح کے آتے ہیں فلق نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے حیرہ محب ان کا سوال ہے پلیز یوشا نیم کا میننگ بتا دیں کیا ٹھیک نام ہے لڑکے کے لئے یوشا کے معنی آتے ہیں ملانا خلط کرنا پھول دار وغیرہ ہونا اور یوشا یہ ایک نبی گزرے ہیں یوشا بن نون یہ یوشا نبی گزرے ہیں اور نبی کے نام پر اپنا نام رکھنا بہتر ہے اور اس طریقے سے یوشا جو نبی گزرے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے اس اعتبار سے یوشا نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے اچھا ہے یہ نام لڑکے کا ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے پریزہ ویلوگز ان کا سوال ہے پریزہ نے میننگ بتا دیجئے پلیز کہ ایسا نام ہے ایک مسلمان لڑکی کے لئے پریزہ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے ایک پری اور ایک ذا پری کے معنی تو آتے ہیں جو جنات کے قسم کے خوبصورت عورت ہوتی ہے اس کو پری کہتے ہیں اور ذا یہ کوئی لفظ نہیں ہے معنی کردار لفظ نہیں ہے اس کے معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں اس لئے پریزہ نام یہ ملا کر کے رکھنا تو مناسب نہیں ہے اس کے وجہ ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھنے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے فرقان میر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حضل نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضل نام جو لفظ ہے حضل کے معنی آتے ہیں دبلہ ہونا کمزور ہونا اسی طریقے سے حضل کے ایک معنی آتے ہیں مزاق کرنا حضل لفظ جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اس لئے اس نام کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے فرحان آز ملہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عزمین مزلہ عریحہ ریجہ کے میننگ بتائیے یہ نام رکھنا درست ہے کیا بتائیے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو پہلے لفظ آپ نے پوچھا ہے عزمین عزمین اگر یہ آئین کے ساتھ ہو اور زہ کے ساتھ ہو عزمین تو عزمین کے معنی آتے ہیں پختہ ارادہ کرنے والی تو عزمین نام اس معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اور دوسرا نام ہے مزلہ مزلہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود جو اردو عربی فارسی یہ معتبہ ڈکشنریہ ہیں ان کی کسی بھی قابل اعتماد اور معتبہ ڈکشنری کے اندر یہ مزلہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ایک لفظ آپ نے پوچھا ہے عریحہ عریحہ جو لفظ ہے یہ عریحہ نام کافی تلاش کے باوجود یہ کتابوں کے اندر ڈکشنریوں کے اندر نہیں مل پایا ہے البتہ عریحہ نام کا ایک شہر ملک شام کے اندر ایک قدیم شہر ہے یہ اس لئے عریحہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے ریجہ ریجہ نام یہ اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے اصل اس کا صحیح تلفظ ہے رجہ اور رجہ کے معنی آتے ہیں امید آرزو اور رجہ نام کی ایک صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے ریجہ کے بجائے ہم رجہ نام رکھیں جو بہتر نام ہے معنی کے اعتبار سے بھی اور نسبت کے اعتبار سے بھی ریجہ کے بجائے رجہ نام ہم رکھ لیں ایک صحابہ انک بوئے عالم ان کا سوال ہے السلام علیکم ام حکیمہ فاطمہ مطلب فشت نیم امہ اور لاشت نیم میں فاطمہ لگا سکتے ہیں کوئی حرش تو نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ام حکیمہ فاطمہ یہ نام آپ نے پوچھا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یا تو ہم ام حکیمہ نام رکھیں اور حکیمہ کے معنی آتے ہیں دانشور عقل مند یا یہ نام ہم رکھیں ام حکیم اور ام حکیم یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام رکھنا بہتر ہے لیکن ام حکیمہ حکیمہ یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے صحابیہ کا نام تو نہیں ہے باقی حکیمہ کے معنی بھی عقل مند ہی کے آئیں گے تو ام حکیمہ فاطمہ یہ نام لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آخر میں فاطمہ بھی لگا سکتے ہیں اور شروع میں فشت میں ام بھی لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے جان خان ان کا سوال ہے حرم نام رکھ سکتے ہیں حرم کے معنی آتے ہیں مقدس قابل احترام محترم حرم نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام ہم بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے سید سبحانی ان کا سوال ہے السلام علیکم اشاز نام کا میننگ سے بتائیے اور مصبح اشاز اور محمد اشاز یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا وَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اشاز یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اشاز کے معنی آتے ہیں کسی کو بے آرام کرنا کسی کو ڈرانا اور اگر یہ شادن سے ہو ذال کے ساتھ تو اشاز کی فرمانہ آتے ہیں شاز و نادر یعنی جو کم یاب ہو کم ملنے والا ہو جو بہت کم ملتا ہو تو نادر وقوع ایسی چیز کو نادر وقوع چیز کو اشاز کہا جاتا ہے یہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والے نام رکھیں یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ایس ایم آر پروڈکشن ان کا سوال ہے السلام علیکم عشاء نام کا میننگ بتا دیں علیکم سلام ورحمت اللہ عشاء عشاء کے معنی آتے ہیں رات کا وقت اور عشاء کی نماز کو بھی کہا جاتا ہے رات کی نماز عشاء نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے شیزوخس ان کا سوال ہے سائرہ کا میننگ کیا ہے سائرہ اس کے معنی آتے ہیں چلنے والی متحرک سائرہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم آقب صوفیان عدنان آزم ابو الخیر یہ نام رکھنا کیسہ ہے ان کا معنی کیا ہے علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام ہے آقب آقب کے معنی آتے ہیں جانشین ولی اہد نائب آقب نام رکھا جا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے دوسرا نام ہے سوفیان سوفیان کے اصل تو معنی آتے ہیں تیز اڑنے والا لیکن چونکہ سوفیان نام کے ایک صحابی گزرے ہیں جو قریش مکہ کے سردار تھے اس لئے سوفیان نام یہ رکھنا بہتر ہے بائیت برکت نام یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا اس میں عدنان عدنان کے معنی آتے ہیں لمبی مدت رہنے والا عدنان نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے آزم آزم کے معنی آتے ہیں بہت عظیم بہت بڑا آزم نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے چونکہ عظیم اور عظمت کے معنی اگر اس میں آتے ہیں بہت عظیم بہت بڑا تو پھر یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اللہ تعالی کو آجزی پسند ہے اس لئے اس نام کے اندر خورت تکبر بھی آ سکتا ہے آزم نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے ابو الخیر ابو الخیر اس کے معنی آتے ہیں خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی بھلائی اچھائی بھلائی کا باپ اچھائی کا باپ تو ابو الخیر نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سمیہ فاطمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ارمینہ نام رکھ سکتے ہیں پریز بتائیں وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارمینہ جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود کسی بھی موتبر اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ ارمینہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ ایک محمل نام معلوم ہوتا ہے بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے ارمینہ کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اور اچھا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے چنانچہ یہ آپ کے سوالوں کے کچھ جوابات ہیں جو آپ نے کمنٹس کے اندر سوال کیے تھے یہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں ان میں اگر کوئی کمنٹس آپ نے کی ہو اور آپ کے سوال کا جواب نہیں آیا ہو تو آپ دوبارہ کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا فقط واللہ ہو عالم